اسلام علیکم سعیدہ وائز دیکھنے والے ساتھیوں خوش آمدید زندگی میں ایک بار کی گئی غلطی اس کا حرجانہ پوری زندگی بھوکتنا پڑتا ہے یہ کہانی آپ سنیے اور سبق حاصل کیجئے برائے مہرمانی ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹفیکشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولے گا کہاں یہ جاتا ہے کہ زندگی بڑے بڑے رنگ دکھاتی ہے بڑی تکلیفیں دیتی ہے مگر نہیں زندگی وہی دکھاتی ہے جو رنگ ہم اس میں بھڑتے ہیں بعض اوقات کیا دھرہ انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے اور وہ اپنے ہی کیے کا خمیازہ بھگتا ہے تو پھر الزام زندگی کو کیوں میری کہانی سننے کے بعد آپ بھی یقینا میرے اس نکتہ نظر سے متفق ہو جائیں گے میرا نام دلبر خان ہے بچپن سے ہی گھر میں دولت کی ریل پیل تھی والد صاحب کی کئی چھوڑی چھوڑی فیکٹریہ اور کار خانے تھے پھر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی فیکٹری بنا دی گئی ہم دو بھائی اور تین بہنے ہیں والدین نے اپنی حیات میں ہی ہم سب بہن بھائیوں کی شادیہ کر دی میں شروع ہی سے یعنی جوانی سے ہی رنگین اور عاشق مزاج واقع ہوا ہوں کئے عشق لڑائے بلکہ یوں کہلے فلٹ کیے عشق و محبت کے چکر میں کئی لڑکیوں اور عورتوں کی عزتوں سے کھیلا اسی روٹین میں آگے بڑھتا رہا پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی بس معمولی سی تعلیم حاصل کی والد صاحب جو کہ خالص کاروباری انسان تھے تو ان کی صحبت میں رہ کر تمام باتیں سیکھ لی پیسے کمانے کا ڈھنگ مجھے خوب آتا تھا پکہ کاروباری انسان تھا میں شادی کے بعد بھی میری فلٹ کرنے اور ادھر ادھر مو مارنے والی عادت چلتی رہی وقت گزرتے رہا اور اولادیں بھی ہو گئیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری عمر ساٹھ سال ہو گئی بچے جوان ہو گئے ان کی شادیہ کر دی پھر آگے ان کی بھی اولاد ہو گئی بے فکری کی زندگی ایش و آرام اچھی خوراک سیر اور ورزش کے نتیجے میں میری عمر چالیس پیتالیس سال لگتی تھی میں اپنی خوب ٹپ ٹاپ بھی رکھتا تھا کوئی کسی قسم کی معمولی سی بیماری بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں ایک مکمل اور فٹ مرد تھا ہماری ایک بہت بڑی فیکٹری تھی جسے ہم دونوں بھائی مل کر چلاتے تھے ہماری اولادیں بھی شہری کی کاروبار تھی ہم دونوں بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا ہمارا مثالی پیار دیکھ کر ہماری اولادیں بھی آپس میں مل جل کر پیار سے رہ دیں ایک دن دوپیر کو میں فیکٹری کے آفیس میں اکیلہ بیٹھا تھا کہ میرے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی جب میں نے کال اٹینڈ کی تو ایک لڑکی نے بڑی میٹھی اور سوریلی آواز میں ہیلو کہا جواب میں میں نے بھی ہیلو کہا تو لڑکی نے مجھ سے پوچھا آپ کون بول رہے ہیں میں نے کہا آپ کو کس سے بات کرنی ہے اپنی ایک جاننے والی رابعہ سے بات کرنی ہے سوری یہ کسی رابعہ کا نمبر نہیں ہے یہ کہہ کر میں نے جان چھوڑانی چاہیے اوہو لگتا ہے شاید نمبر غلط ڈائل ہو گیا سوری جی زہمت کی معافی چاہتی ہوں کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا وہ بولی میں نے ہس کر کہا اس میں مائنڈ کرنے والی کونسی بات ہے چلیں اگر رانگ نمبر مل ہی گیا ہے تو تھوڑی مجھ سے ہی بات کر لیں اس بات پر وہ لڑکی کھل کھلا کر ہس پڑی اس کی ہسی اور آواز اتنی دلکش تھی لگتا تھا جل ترنگ بچ اٹھے ہوں جب اس کی ہسی رکی تو کہنے لگی ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں بات مگر اب کال آپ کریں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے ابھی کر لیتے ہیں اسے کال بیک کی میں نے تو کافی دیر ہماری بات چیت رہی کال کے ختم ہونے پر لڑکی نے مجھے دوستی کی آفر دی جسے میں نے فوراں قبول کر لیا اور ساتھ ہی اسے بتایا کہ میں کوئی لڑکا یوں نوجوان نہیں ہوں بلکہ سار سال کا مرد ہوں تو لڑکی نے بڑی اپنایت اور لگاؤ سے کہا تو کیا ہوا جی دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے اس کے بیچ عمر کا کیا تعلق الغرز ہماری دوستی کی شروعات ہو گئی اب مسئلہ یہ تھا کہ دن بھر فیکٹری کے معاملات میں مصروف رہتا کافی لوگ جمع ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بات چیت ان کی وجہ سے میں اس کو ٹائم نہیں دے سکتا تھا مجھے سکون چاہیے تھا گھر میں بیوی بچے بہویں بیٹیاں ہوتی تو گھر میں یہ ناممکن تھا میری شروع سے عادت تھی کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں ٹہلنے کے لئے نکل جاتا گھر کے آس پاس کوئی پارک وغیرہ نہ ہوتا تو ادھر ادھر چکر لگا لیتا ہماری بہت بڑی کوٹھی ریلوے سٹیشن کے قریب تھی چنانچہ اب حسب معمول رات کے کھانے کے بعد گھر سے نکل جاتا اور ادھر ادھر گھومنے کے بجائے ریلوے سٹیشن کے لمبے پلیٹ فارم پر چلا جاتا اور اس لڑکی جس نے اپنے نام صدرہ بتایا تھا اس کو کال کرتا اور پلیٹ فارم پر موبائل کان سے لگا کر اس کی رز بھری باتیں سنتا اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ آج تک ایسی آواز میں نے نہیں سنی تھی صدرہ نے بتایا کہ وہ شاہ پور میں رہتی ہے اور اسے اب میری کال کا ہر روز شدہ سے انتظار رہتا ہے صدرہ کی آواز اتنی پیاری تھی کہ دل کرتا کہ وہ بولتی رہے اور میں سنتا رہوں میں سوچتا تھا اس کی آواز کانوں میں اتنا رز گھولتی ہے تو وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی کوئی پندرہ یا بیس دن گزرے تو صدرہ نے ملاقات پر زور دیا عموماً یہ بات آدمی کرتے ہیں لیکن عجیب لڑکی تھی وہی مجھ سے سب کچھ کہتی میں تو خود اس سے ملنے کیلئے بیتاب تھا چنانچہ دو دن کے بعد ہماری ملاقات ہو گئی میں نے اسے دوپیر کے ٹھیک بارہ بجے ایک مشہور سٹور پر ملنے کا کہا اس نے آنے سے پہلے اپنا ہلیا اور پہنے ہوئے کپڑوں کا رنگ اور ایک دو نشانیوں کا بتا دیا ملاقات والے دن میں خوب تیار ہو کر پورے بارہ بجے وہاں پہنچ گیا تو چند منٹوں کے بعد صدرہ بھی وہاں آگئی اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی صدرہ انتہائی خوبصورت پرکشش گوری چٹی پچیس سال کی شوگو چنچل لڑکی تھی اس کا بھرا بھرا جسم ہاں موہ میں پانی بھر جاتا سچ میں تو اسے دیکھ کر لگا کہ میں سولہ سالہ جوان ہو گیا ہوں اس کے نانا کرنے کے باوجود اسے پندرہ بیس ہزار کی شاپنگ کروائی پھر انہیں لے کر ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں آ گیا اور لنچ کروایا دو گھنٹے ہماری ملاقات رہی میں اس کے حسن جوان میں کھو گیا جبکہ اس نے مجھ سے اپنی بھرپور چاہت اور پسند کا اظہار کیا اور کہنے لگی دل بر جانی آپ تو ایک ینگ بھرپور مرد ہیں لگتا ہی نہیں کہ آپ ساٹھ سال کے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی میری اصل عمر ساٹھ سال ہی ہے قصہ مختصر ملاقات کے بعد وہ واپس چلے گئی اور میرا دل لے گئی رات کو جب ہماری فون پر بات ہوئی تو وہ بہت خوش تھی کہنے لگی آپ جیسا خوبرو وجہ مرد اتنا خوبصورت مضبوط و تمانہ زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی کے موہ سے اپنی تعریف سن کر میں پھول لینا سمایا کوئی ایک ہفتے کے بعد صدرہ نے کہا دل بر جانی یہ سج ہے کہ آپ سے ملاقات کر کے خوشی تو بے پناہ ہوئی ہے مگر مزہ نہیں آیا کیونکہ ایک تو میری سہلی میرے ساتھ تھی اور پھر دوسرا ہوتل کا ریزرف ماحول تو کھل کر آپ سے نہ باتیں ہو سکی اور نہ ہی وہ سب میں سمجھ گیا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے میں تو خوشی سے جھوم رہا تھا اس سے آگے وہ ہز پڑی اس کی تعریف نے میری مردانگی کو دگنا بڑھا دیا تھا میں پھر سے جوان ہو گیا وہ جو چاہتی تھی اس بات کی مجھے خوشی تھی یعنی مجھے خوش سے کچھ نہ کرنا پڑتا وہ میرے ساتھ شامل رہتی پہلی بار ایسی لڑکی ملی تھی جو سب کچھ خوش سے کروانا چاہتی تھی اور میں تو ویسے ہی موقع کے تلاش میں رہتا ہوں صدرہ نے بتایا کہ تین روز کے بعد سب گھر والے شادی پر جا رہے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نہیں جائے گی اور گھر میں اکیلی ہوگی تو آپ ہمارے گھر آ جانا پھر ہم دو تین گھنٹے باتوں کے ساتھ خوب موج مستی بھی کریں گے یہ سن کر میرے اندر حلچل مچ گئی اور میں بھی تنہائی کی ملاقات کے لیے بے قرار ہو گیا تیسرے دن اس نے فون پر بتایا کہ اس کے گھر والے نکلنے والے ہیں اس نے سردرت اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا ہے اور وہ گھر میں اکیلی ہوگی تو آپ چلے آئیے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں شاہپور ہمارے شہر سے تیس کلومیٹر دور ہے اور اپنی کار میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے مہاں پہنچنے میں اس کی کال کے بعد میں نے بازار سے ایک بیس ہزار کا مہنگا موبائل فون پرفیوم ریڈی میٹ سوٹ اور سونے کا ایک لوکٹ خریدا ان سب چیزوں کا ایک گفٹ پیک کر کے خود بھی اچھی طرح تیار ہو کر اپنی کار پر اس کے گاؤں کی طرف نکل گیا ایک اسٹاوپ پر گاڑی روک کر میں نے سیدرا کو بتایا کہ میں فنہ جگہ پر پہنچ چکا ہوں تو اس نے فون پر مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیا اور مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا میں اس کے گھر پہنچ گیا دل عجیب طرح سے چھڑک رہا تھا ظاہر سے بات ہے اتنے سالوں بعد کوئی حسین جوان لڑکی میرے ساتھ ہوگی سوچ کر ہی خوش ہو رہا تھا گلی کے آخر میں نیلے گیٹ والا اس کا گھر تھا وہ گیٹ پر کھڑی تھی اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور پیار سے میترف ہاتھ بڑھایا میں نے اس کا ہاتھ فوراں تھام لیا گاڑی سے گفت پیکٹ نکالا اور اس کے ساتھ اندر چل پڑا ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا ہوا تھا اس نے منگیٹ بن کر کے کنڈی لگائی اور میرے پیچھے ڈرائنگ روم میں آ کر میرے گلے لگ گئی اور میرے آنے کا شکریہ ادا کیا میں نے اسے گفت پیش کیا تو کہنے لگی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی مجھے سوفے پر بٹھا کر وہ کچن سے کولننگ لے آئی پھر میرے سامنے بیٹھ گئی دس منٹ تک ہم باتیں کرتے رہے پھر وہ اٹھی اور کہنے لگی آپ بیٹھیں بس میں پانچ منٹ میں چائے بنا کر لاتی ہوں پھر ہم چائے پی کر بیڈروم میں چلیں گے اس کی بات سن کر میری آنکھیں تو چمکنے لگی صدرہ نے چست بہت ہی ٹائٹ شوخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے بغیر ڈوبٹے کے کھولے بال اس کے انگ انگ سے شباب اس کی جوانی اور مستی چھلک رہی تھی بیڈروم کے تصور سے ہی میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور میں بے جینی اور بے تابی سے اس کا انتظار کرنے لگا کوئی دس یا پندرہ منٹ کے بعد وہ دو کپ چائے اور ساتھ میں کچھ لوازمات ایک ٹری میں رکھ کر لے آئی وہ میرے این سامنے سوفے پر تھوڑی سی کروٹ لے کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی اس کے ہر انداز سے مجھے شہوت محسوس ہو رہی تھی اندر کا مرز جاگ رہا تھا جو کہ ایک شیطان تھا ظاہر سی باتیں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور غیر عورت کی طرف جانا شیطانیت ہی تو ہے بس مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے ایک طرف چاہے رکھی اور اس نے کہا فوراً اسی وقت بیٹروم میں چلو اور پھر اس کے ساتھ میں نے پوری رات مزے کیے وہ لمحات میرے لئے تیخیمتی تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں اور مجھے اتنا سرور آ رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں جب میں اس کے پاس لیٹا ہوا تھا اس نے اسے کہا آپ نے چائے نہیں پی اب میں آپ کے لئے پھر سے چائے لے کر آتی ہوں ارے تم زہر بھی پلا دو ہم زہر بھی پیلیں گے وہ میرے لئے چائے لے آئی تھی اپنی نشیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ بہت ہی زیادہ آگے کہو نا نہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے خیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اور اس کی مسکرہت کو دیکھتے ہوئے میں چائے پی رہا تھا اچانک مجھے زور کا ایک چکر آیا ہر چیز گھومتی نظر آئی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا پتہ نہیں میں کتنے گھنٹے بے ہوش رہا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آگ کو ایک کمرے میں پایا میں ایک چار پائے پر پڑا ہوا تھا مجھ پر انتہائی کمزوری نقاحت اور بیچینی تاری تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ میں کہاں ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ جب میرے حواظ بحال ہوئے تو مجھے کچھ کچھ یاد آنے لگا اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ میں اغوا ہو چکا ہوں گیڈ نیپ کر لیا گیا ہوں میری چار پائے کے ساتھ پانی سے بھرا ہوا ایک جگ اور گلاس پڑا ہوا تھا مجھے بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی چنانچہ میں نے چار پائے سے اٹھ کر ایک گلاس پانی پیا اب میں پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا درمیانے سائس کا کمرہ تھا جس کی کوئی کھڑکی نہیں تھی ایک اونچہ سا روشندان تھا جس کے آگے لوہی کی گریل لگی ہوئی تھی دروازہ بند تھا میں نے زور زور سے دروازہ کھڑکڑایا تو پانچ منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور انتہائی خوفناک شکلوں والے تین بندے اندر داخل ہوئے ان تینوں کے ہاتھوں میں اسلا تھا دو بندے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور ایک نے پیرے پاس آ کر کہا ہاں دلبرجانی ہوش آ گیا تو میں نے کہا تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو جانے دو مجھے تو وہ بولا دلبرجانی تھوڑا سبر جانے دیں گے تمہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے موج بستی اور نہیں کرنی کیا کہاں گئی وہ میں نے پوچھا کہاں گئی وہ اور کون ہو تم لوگ وہ کہنے لگا دلبرجانی تم خود سمجھدار ہو ہم نے اتنی محنت کی ہے اتنی دور یہاں لے کر تمہیں آئے ہیں ایسے ہی جانے دیں تمہاری قیمت وصول کریں گے تو تمہیں واپس بھیج دیں گے ورنہ تمہاری لاش تمہارے گھر والوں کو مل جائے گی اور وہ بھی صحیح حالت میں ہوگی نہیں یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے دوبارہ نمبر مانگا تو میں نے اپنے بھائی کا نمبر بتایا پھر اس نے کال ملائی اور بھائی سے کہنے لگا کہ گاڑی مل گئی ہے جب بھائی نے کہا ہاں مل گئی ہے تو وہ کہنے لگا گاڑی والا ہمارے پاس ہے اور ہمارا مہمان ہے لو اس سے باتیں کر لو یہ کہہ کر اس نے موبائل فون مجھے پکڑا دیا تو میں نے سخت گھبراہت میں بھائی سے بات کی کہ میں ان کے قبضے میں ہوں یہ بہت خوفناک بندے ہیں پلیز مجھے یہاں سے جلدی رہائی دلاؤ پھر اس بندے نے میرے ہاتھ سے موبائل چھیل لیا اور بھائی سے بولا کہ اپنے بھائی کی بخیر و آفیت رہائی اور واپسی چاہتے ہو تو چھے کروڑ روپے دے دو تمہارا بھائی صدار دلبر ہمارے قبضے میں ہیں ہم علاقے غیر میں ہیں اور پانچ دن کی محلت ہے ہم تم سے خود رابطہ کرتے رہیں گے بس تم رقم کا فوری بندوبست کر دو ہم تمہیں بات میں بتائیں گے کہ رقم کیسے وصل کرنی ہے اور ہاں خبردار کوئی چلاکی ہوشیاری نہ دکھانا اور نہ ہی پولیس کو اس معاملے میں انوالف کرنا ورنہ بھائی کی لاج بھی نہیں ملے گی یہ کہہ کر اس نے فون بن کر دیا پھر ایک گھنٹے کے بعد وہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے گاری میں بٹھا کر چل پڑے اور تقریباً دو گھنٹے کے سفر کے بعد ایک اور دوسری جگہ لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اس دن کے پاس سے وہ لڑکی مجھے نظر نہیں آئی وہی جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی زندگی بھر کی محنت کو اس نے برباد کر دیا تھا اگوہ کاروں کے سخت روئیے اور دھمکیوں سے میں بہت پریشان اور خوفزدہ رہتا تھا میری بھوک اور نیند اڑ گئی تھی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا کچھ کھانے کو دل نہ کرتا حالکہ وہ مجھے تین ٹائم اچھا کھانا اور چائے وغیرہ دیتے میں تقریباً بارہ دن ان کی قید میں رہا اس دوران میرا وزن بہت کم ہو گیا میری شیف بھی بڑھ گئی تھی جس دن انہوں نے مجھے بھائی کے حوالے کرنا تھا اس سے ایک روز پہلے پانچ چھے بندوں کے جھرمٹ میں جو کہ اسلح سے لیز تھے یعنی اسلح موجود تھا ان کے پاس مجھے ایک پجیروں میں بٹھایا اور وہاں سے چل پڑے اب مجھے نہیں پتا وہ کون سا علاقہ تھا مجھے بالکل بھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں کوئی پانچ یا چھے منٹ کی مصافت کے بعد مختلف سڑکوں گلیوں کے مور کاٹنے کے بعد ایک گھر کے سامنے گاڑی رک گئی گھر کا گیٹ لوگ کر دیا گیا اور مجھے اتار کر ایک کمرے میں لے جائے گیا وہاں پوری رات اور اگلہ دن میں نے گزارا پھر رات کے آٹھ بجے انہوں نے مجھے ایک نیا سوٹ دیا اور غسل کروایا پھر رات کے گیارہ بجے میرے سر پر پگڑی باندھی گئی میری ٹانگ کی پنڈلی پر کوئی چیز باندھ کر اوپر ٹیپ لپیٹ دی گئی پھر رات کے سوا گیارہ بجے مجھے ایک اور گاڑی میں بٹھا کر ایک ریلوے اسٹیشن پر لائے گیا مجھے سختی سے بولا گیا تھا خبردار کوئی حرکت یا اشارہ نہ کرنا تمہاری پنڈلی کے ساتھ ریموٹ کنٹرول بم بانا گیا ہے خاموشی سے مسافر کی طرح چلو کوئی مشکوک حرکت کی تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تمہیں اڑا دی جائے گا اور ریموٹ کنٹرول تمہاری اسی محبوبہ کے ہاتھ میں ہیں صدرہ میرے سامنے کھڑی تھی اور میں اسے تک جا رہا تھا یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ کیا کیا تم نے میرے ساتھ میں چیخ رہا تھا وہی جا آپ جیسے بڑھوں کے ساتھ کوئی بھی جوان لڑکی کر سکتی ہے ارے اپنی عمر دیکھی ہے بڑھے انسان تیرے ساتھ میں نے زبردستی وہ لمحات گزارے ہیں ظاہر سی بات ہے اور ہمیں پیسوں کی سخ ضرورت تھی کروڑوں کے مالک ہو تم تو کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا اور تمہیں خوش تو کیا ہے اس رات ہاں اسے ایک رات کی خوشی نے پوری زندگی تباہ کر دی میری خیر بھائی نے کچھ اس طرح کیا پچاس لاکھ روپے فیکٹری کے اکاؤنٹ میں تھے پچاس لاکھ روپے گھر کی تمام خواتین کے زیورات فروغ کر کے ایک کروڑ مختلف کاروباری پارٹی سے دوست احباب سے بطور کرس لے گئے اور ایک کروڑ روپے بینک سے فیکٹری اور کوٹھی قرائے پر رکھ کر کرس لیا گیا اس طرح بھائی نے دس بارہ روز میں تین کروڑ کا بندوبز کیا چنانچہ یہ رقم اقواہ کاروں کو دے کر میری خلاصی ہوئی اب چونکہ دو کروڑ کا کرس ہم پر چڑ گیا تھا کاروبار پر بھی برا اثر پڑا اور اوپر سے بینک سے جو کرس لیا تھا اس پر اس پر مہانہ بھاری سود بھی دینا پڑتا تھا تو اس کرس سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس کوٹھی میں رہائش تھی وہ فروخت کی اپنی کارے بیش تھی کچھ پلوٹ بچوں کے گھروں کے لیے خریدے تھے وہ فروخت کر کے فوری طور پر کرزہ ادا کیا گیا اور کرائے کی کوٹھی میں رہائش رکھنا پڑی کاروباری ساکھ بری طرح متاثر ہوئی مجھے کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ شوگر اور میدے کا الثر تھا بات یہ ہے کہ یہ جو دو تین کروڑ روپے کا نقصان ہوا کوٹھی پلوٹ زیورات اور کارے بگ گئیں یہ نقصان تو شاید کبھی نہ کبھی پورا ہو ہی جائے گا مگر میری جو جگ ہسائی ہوئی بچوں کے سسرال والوں پر برا تاثر پڑا لوگ پیٹ پیچھے میرا مزاق اڑاتے ہیں کہ بڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے کرتود دیکھو خود ساٹھ سال کا اور لڑکی اتنی جوان اس کے ساتھ زناکاری بھی کی ہاں یہ تو جوانی سے ہی ایسا ہی تھا بڑھاپے میں تو ویسے ہی مرزانی ہو جاتا ہے اور زانی مرز سے تو اللہ بچائے خاندان برادری اور کاروباری طبقے میں میری جو بدنامی ہوئی جا نہیں سکتا سب نے مجھ سے قدر تعلق کر لیا ہے میں بہت شرم سار ہوں روز زخمی ہو گئی ہے یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا میں نہیں جانتا بتائیے میں نے صحیح کہانا کہ زندگی میں رنگ ہم خود بھرتے ہیں کیونکہ میری لمحوں کی بھول نے مجھے مٹی میں ملا دیا اسے ایک لڑکی کے ساتھ گزاری ہوئی وہ رات مجھے آج بھی یاد آتی ہے لیکن میں اس سے خوش نہیں ہوتا بلکہ کہتا ہوں یہ کڑوا گھوٹ میری پوری زندگی پر اثر انداز ہو چکا ہے میں جو ہمیشہ صحت مند رہنے والا اپنا خیال لکھنے والا آج اتنا بڑھا ہو چکا ہوں کیسے لگتا ہے نوے سال کا ہو گیا ہوں میری بیوی مجھ سے بات بھی نہیں کرتی نہ بیٹے مجھ سے بات کرتے ہیں بس میرا بھائی ہے جو میرے پاس آتا ہے میری خیر خیریت مجھتا ہے لیکن کب تک اس کے بھی بچے ہیں اور وہ اسے مجھ سے ملے نہیں دیتے اپنی وجہ سے اپنی پوری زندگی تباہ کر دی ظاہر سی بات ہے جوانی میں جتنی لڑکیوں کی عورتوں کی عزت لوٹی تھی ان کی بددعائیں کبھی نہ کبھی تو مجھے لگنی ہی تھی